موسیقی اسلام علیکم ویورز نونزے کے کچن میں ویلکم بیک میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے آج میں لے کے آئی ہوں سپیشل عید کے لیے آپ کے لیے ریسپی عید پر آپ اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے آج میں بناؤں گی مٹھی کباب مسالہ مٹھی کباب مسالہ بنانے کے لیے میرے پاس ہے آدھا کلو بیو کا قیمہ ہرہ دھنیا اور دینے کے پتے پیاس ہے دو عدد پانی نچور کر رکھا ہوا ہے میں نے ان کا سبز مرچے ہیں تین سے چار عدد میڈیم سائز کی عدر نو سے دس جوئے لسن کے سپائیسز میں میرے پاس ہے نمک ہسپے زائقہ ون ٹیبل سپون لال مرچ کا پاؤڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون سابت زیرہ ون ٹی سپون سابت سکھا دھنیا ون ٹی سپون اجوائن ون ٹی سپون چلی فلیکس یہ ہو گئی میرے پاس سپائیسز آئیے اب میں اپنی کباب کی ریسپی کو سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے ویورز میں چوپر میں آدھا کیمہ شامل کروں گی کیونکہ میرے پاس چوپر چھوٹا ہے اس لئے اس میں سارا کیمہ اور باقی انگریڈینٹس ایک ساتھ نہیں پورے آ سکتے اب اس میں آدھا لسن پیاز سبز مرچیں ادرک پودینہ اور ہرہ دھنیا ڈال دوں گی میں باقی کا آدھا سامان میں اپنے دوسرے راؤنڈ میں شامل کروں گی اب میں اس میں اپنے سپائیسز شامل کر رہی ہوں سپائیسز سارے میں اسی راؤنڈ میں شامل کروں گی اب میں اس کو چوپ کروں گی کباب کا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں بیک بول میں نکال لوں گی اور اب میں دوبارہ سے اپنا دوسرا راؤنڈ کمپلیٹ کروں گی دیکھئے ویورز میرا دوسرا راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اپنے اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے سارے مسالے کو مکس کر لوں گی تاکہ تمام سپائیسز اور لسن پیازدرک وغیرہ مکس ہو جائے میرے مسالے میں دیکھئے ویورز اب میں اپنے ہاتھوں کو آئل سے گریز کروں گی اور اس کے چھوٹے چھوٹے مٹھی کباب بنا لوں گی بلکل اس طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے دیکھئے اب میں اس میں سٹراؤ کی مدد سے سراخ کروں گی تاکہ کباب اندر تک صحیح طریقے سے پک جائیں بلکل اس طرح سے میں آپ کو ایک اور بنا کر دکھاتی ہوں دیکھئے ویورز بلکل اس طریقے سے آپ نے اپنے تمام مٹھی کباب ریڈی کرنے ہیں یہ بہت ہی ایزی طریقہ ہے سٹراؤ کی مدد سے اس کے اندر سراخ کر لیں تاکہ یہ اندر تک صحیح طریقے سے پک جائیں کباب ریڈی ہو گئے ہیں میں اپنے سارے کباب ریڈی کر لوں گی اسی طریقے سے دیکھئے میرے کباب ریڈی ہو چکے ہیں اب میں ان کو فرائے کروں گی سب سے پہلے میں پین میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی بلکل تھوڑا سا 2 سے 3 ٹیبل سپون اب میں اس کو پرش کی مدد سے گریس کر لوں گی ساری طرف اب میں اس میں اپنے بنائے ہوئے سارے کباب ڈال دوں گی اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے ڈھام کے رکھ دوں گی تاکہ کباب نیچے سے پک جائیں دیکھئے ویورز کباب نیچے سے پک چکے ہیں اب میں ان کی سائٹ چینج کر رہی ہوں بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے تاکہ کباب ٹوٹ نہ جائیں کباب کی سائٹ چینج ہو چکی ہے اب میں اس کو دوبارہ سے ڈھام دوں گی دیکھئے ویورز کباب پرائے ہو چکے ہیں اور ان میں موجود پانی بھی ہشک ہو گیا ہے اب میں ان کو نکال لوں گی اب دوسری طرف میں پین میں اپنا کباب کا مسالہ ریڈی کروں گی سب سے پہلے میں پین میں ہسپے زورت کوکنگ آئل شامل کر رہی ہوں آئل پری ہیٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں دو باری کٹے ہوئے پیاس ڈال رہی ہوں ویورز میں پیاس کو تب تک بھونوں گی جب تک پیاس کا کلر گولڈن براؤن نہیں ہو جاتا پیاس کا کلر گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب میں اس میں ون ٹیبل سپون لہسن اور ون ٹیبل سپون ادرک کا پیش شامل کر کے اس کو بھون رہی ہوں اب اس میں جائیں گے دو سے تین عدد باریک چاپ ہوئے وے ٹماٹر اس کو بھی مکس کر لوں گی اب میں اس میں اپنے باقی کے سپائسز شامل کروں گی نمک ہے ہسپے زائے کا لال مرس کا پاوڈر ون ٹیبل سپون خوشک دھنیے کا پاوڈر ون ٹی سپون سابت زیرہ ون ٹی سپون ہلدی پاوڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ میں بعد میں شامل کروں گی اب میں ان کو مکس کر لوں گی اچھی طرح سے میں اس میں اب تھوڑا سا پانی شامل کر رہی ہوں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں اس سے ہمارا مسالہ بہت اچھا سا بھون جائے گا اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھام کے رکھ دوں گی تاکہ ٹیماتر نرم ہو جائے اور اچھی طرح سے میش ہو جائے دیکھیں ویورز ٹیماتر گل چکے ہیں اب میں مسالے کو تھوڑی دیر کے لیے بھونوں گی تاکہ اس میں جو کمی بیشی ہے وہ پوری ہو جائے مسالہ اچھی طرح سے میش ہو جائے دیکھیں ویورز مسالہ بھون گیا ہے اب میں اس میں ایک کپ دہی شامل کروں گی اس کو بھی میں دوبارہ سے بھونوں گی اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے پھر سے ڈھام کے رکھوں گی تاکہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے بلکل اس طریقے سے دیکھیں دہی کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے مسالہ اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اب میں اس میں ایک ٹی سپون گرم مسالہ ڈال کر اس کو مکس کر رہی ہوں ویورز مسالہ بھون چکا ہے اب میں اس میں فرائے ہوئے ہوئے کباب شامل کر دوں گی چولے کی فلیم کو بلکل لو کر دیں اب میں نے پیاس کاٹ کر رکھے ہوئے تھے گول شیپ میں اور ٹامٹر میں دم دینے کے لئے پیاس اور ٹامٹر کی ایک ایک تیہ لگاؤں گی اب چاہے گا سبس دھنیا اور باری کٹی ہوئی ادھرک اب ویورز میں اپنے سالن کو کوئلے کا دم دے دوں گی اس طریقے سے آپ کوئلے کو گرم کر کر ڈھکیں اور اس پر تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالیں اور اس کو جھٹ سے ڈھک کر رکھ دیں تاکہ کوئلے کا سارا فلیور ہمارے سالن میں مکس ہو جائے دیکھئے ویورز میرا مٹھی کباب مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں دیکھئے ویورز سالن بہت مزے کا اور بہت ہیم یمی سا لگ رہا ہے آپ میرے اس ریسیپی کو ایٹ پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو یقیناً میری ریسیپی پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویور میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا نونزے کے کچن میں میں نیکس ٹائم ایک اور اچھی سی ریسیپے کے ساتھ آپ کے لئے حاضر ہوں گی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ